بلی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ہمارا پہ جو ایف بی پیج ہے اسے لائک کر لیں اور جو ہماری یوٹیوب ہے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں جیسے ہمارے ایشیای ملکوں کے لوگ یا تو یورپ جانا چاہتے ہیں یا خیلجیم والے سعودی اریبیا اس طرح سے دوسرے موالک ہیں دوبائی ہے جو شمالی افریقہ کے موالک ہیں لائک لبنان ہے مراکش ہے تیونس ہے ان سارے ملکوں کے نوجوان اپنے عرب موالک کو چھوڑنا چاہتے ہیں خاص کر لبنان اور مراکش میں جب ایک مطالعاتی سروے کیا گیا تو وہاں کے نوجوان وہاں صرف بیزار تھے ترونجہ فیصد لوگ ملک چھوڑنے میں انٹرسٹر تھے اور یہ ڈیٹا دس ہزار ینگ نوجوان طالب علموں سے کیا گیا ایک مطالعاتی ہیڈ جو تھی فیمیل اس نے بیندل اقوامی امور کو دیکھتی تھی اس نے موقع افتیار کیا کہ پہلے نمبر پر جو نوجوان تھے بہتر تعلیم کے لیے کہیں جانا جاتے تھے اور دوسرے نمبر پر وہاں کے سیاست کے سسٹم پر بہت زیادہ تنگ تھے اور وہ ان کے رول اور جو سسٹم وہاں چلاتے ہیں ان کو ذرا بھی پسند نہیں ان میں انپر لوگ بھی شامل تھے جو اس کے سسٹم حتیٰ کہ اس میں جو منفرے رپورٹ سامنے وہ یہ تھی کہ وہ نوجوان جن کا ووٹ بنا ہوا ہے ان میں سے ساٹھ فیصد نوجوان ووٹ ہی پیچھلے الیکشن میں کاس نہیں کرتے یا انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتے ان کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی کسی قسم کا چینج نہیں آنا ان میں سے دس فیصد نوجوان وہ تھے بارہ فیصد جو چاہتے تھے کہ کوئی اچھا روزگار بھی ہو جائے اور ساتھ تعلیم بھی ہو جائے آل دو اس پاک میں کوئی شک نہیں ہے کہ گروئنگ نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہے ہوتی ہیں وہ اپنے فیوچر کو کہیں سیکیور کرنا چاہتے ہیں وہ جہاں اچھی یونیسٹریز ہیں وہاں جانا چاہتے ہیں وہ موالک جن میں روزگار کے مواقع محیصد نہیں ہے وہ دوسرے ملک میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ لمبے عرصے تک انگلینڈ نے یہ کیا جتنے بھی دنیا کے ایم میں لوگ تھے ان کو وہاں اپنا گرین کارڈ دے دیتا تھا اس طرح سے امریکہ بھی بزنس کے ایک لیمٹ رکھی تھی کہ آپ اتنا بزنس شو کریں تو وہاں بزنس سٹیلمنٹ دیتا تھا اس طرح سے سوائے عرب مالک کے وہاں بھی رول ڈے بی ڈے چینج ہو رہے ہیں کیا وہاں آپ زمین بھی خرید سکیں گے آپ وہاں رشتہ بھی کر سکیں گے لیکن افریقی مالک اس حوالے سے آپ کی بہت بھی لوگ وہ نہ تو بہت زیادہ پاہر موگ کر رہے ہیں اور نہ ہی وہاں بہت زیادہ پروگرس کر رہے ہیں سو ان میں بڑی چینج آنے والی حضرائل میں براکشمنٹ لبنان میں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں وہاں بہتری تکھی لیکن بہت شکریہ